ملک بچے گا یا پھر یہ کرپٹ لوگ بچے گے کوئی بھی ملک اتنی کرپشن برداشت نہیں کر سکتا پیسہ چوری کر کے باہر لے جانے والے یہاں مافیا بیٹھے ہیں باہر پیسہ رکھنے والے سیاستدان باہر سے کنٹرول بھی ہو سکتے ہیں ہر جگہ مافیا بیٹھے ہیں ان پر ہاتھ ڈالیں گے تو یہ شور مچائیں گے باہر بھیجا گیا پیسہ واپس لانے کے لیے ڈاسک فورس قائم کریں گے وزیراعظم عمران خان کا کرپشن کی نشان دہی کرنے والے کو برامد رقم کا 25 فیصد دینے کا بھی اعلان بولے میری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں عوام کا پیسہ باہر لے جانے والا میرا دشمن ہمیں اس وقت ڈالر کی ضرورت ہے اوورسیز پاکستانی اپنا پیسہ پاکستان کی بینکوں میں رکھوائیں وزیراعظم عمران خان کی قوم سے اپیل کہتے ہیں بڑے بڑے گھر میں رہنے والے لوگ ٹیکس نہیں دیتے سب سے پہلے ایف بی آر کو ٹھیک کرنا ہے عوام کو اعتماد دیں گے کہ آپ کا ٹیکس آپ پر خرچ ہوگا بولے انصاف کا نظام بھی ٹھیک کرنا ہے چیف جسٹس سے ملاقات کروں گا اقتدار میں رہتے ہوئے کوئی بھی کاروبار نہ کرنے کا آزم بھی کیا میں نے سیاست کو کبھی بھی کریئر نہیں سمجھا سیاست میں آنے کا مقصد پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا سود ادا کرنے کے لیے ہمیں حرما دو عرب کا کرزہ لینا پڑتا ہے وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب کہتے ہیں صرف دو ملازم اور دو گاڑیاں رکھوں گا تمام گورنر ہاؤسز اور وزیر اعلیٰ ہاؤسز میں سادگی اختیار کریں گے وزیر اعظم ہاؤسز کو یونیورسٹی بنانے کا بھی اعلان جناب عثمان احمد خان بزدار نے 186 ووٹ حاصل پنجاب میں مسلم لیگنون کا دس سالہ راج ختم پی ٹی آئی کے سردار عثمان بزدار وزیر اعلیٰ منتخب عثمان بزدار نے 186 ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی ان کے مدد مقابل نون لیگ کے حمزہ شہباز 169 ووٹ لے سکے تحریک انصاف کے ارکان کی عثمان بزدار کو مبارک بات پنجاب کے نو منتخب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار آج گورنر ہاؤس میں شام پانچ بجے حلف اٹھائیں گے نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کا عمران خان کے ویکن پر عمل کرنے کا عظم خیبر پی کے موڈل پر پولیس کا نظام ٹھیک کریں گے گوڈ گورنرس قائم کرپشن کا خاتمہ کریں گے پسماندہ علاقے سے تعلق ہے جنوبی پنجاب سمیت پورے صوبے کی پسماندگی دور کروں گا نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا اسمبلی میں خطاب پنجاب کے نو منتخب وزیر اعلیٰ بھی کپتان کے نقشے قدم پر پروٹوکول لیا نہ ہی بلڈ پروف گاڑی سردار عثمان بزدار سیکیورٹی اور پروٹوکول کے بغیر ہی سرگرم ویڈیو وائرل ہو گئی نو منتخب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے گاڑی تک پہنچنے کے لیے خود راستہ بنایا پنجاب کی متوقع کابینہ کے نام سامنے آگئے محمود الرشید، عبدالعلم خان، میاں اسلم اقبال، ڈاکٹر یافمین راشد، آشفہ ریاض اور مرادراز شامل اجمل چیمہ، آصف نکائی، سبتین خان، فیاض الحسن چوہان، سردار موسن لغاری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے سردار عثمان بزدار کے انتخاب سے پنجاب میں نئے دور کا آغاز ہوا وزیر اعظم عمران خان کی وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارک بات تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کو بھی مبارک بات دی تخت پنجاب میں شکست پر اپوزیشن کی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی، نارے بازی، اسمان بزدار کی کامیابی پر شدید احتجاج سپیکر کے ڈائس کا گھراؤ کیا، پیپلز پارٹی قائد ایوان کے انتخاب میں بھی غیر جانب دا وزیر اعلیٰ آتے جاتے ہیں، اب خادمی اعلیٰ نہیں آئے گا دکھی دل سے کہتا ہوں آج کے منڈیٹ میں دھاندلی کی ملاوٹ ہے، الیکشن میں آر ٹی ایس سسٹم نہیں بیٹھا جمہوریت پر شاب خون مارا گیا، حمزہ شہباز کا اسمبلی میں خطاب بولے دعا ہے، عمران خان قوم سے کیے گئے وعدے پورے کریں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا احزاد ارکان بی پی ٹی آئے کے کیمپ میں آگئے احزاد رکن اور نجم سیٹھی کی اہلیات جبنو محسن نے اسمان گزدار کو ووٹ دیا احمد علی اولکھ اور راہ حق پارٹی کے رکن محمد معاویہ نے بی پی ٹی آئے کے امیدوار کو ووٹ ڈالا نئی پنجاب اسمبلی نے توہین رسالت کے خاکوں کے خلاف متفق کا قرارداد منظور کر لی ہالنڈ سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ امار یاسر نے حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے مشترکہ طور پر قرارداد پیش کی اپوزیشن ایک طرف جمہوریت کی بات کرتی ہے جمہوری عمل کو روکنا یہ جمہوریت کی خطبت نہیں ہے غریب آدمی وزیرعالہ بن گیا اس کو سپورٹ کریں گے اپوزیشن ایک طرف جمہوریت کی باتیں کرتی ہے تو دوسری طرف شور شرابہ حمزہ شہباز نے جو باتیں آج کی وہ دس سالہ اقتدار میں کرتے تو بہتر تھا سپیکر سبائی اسمڈی چوہدری پرویز الہی امید ہے عثمان گزدار اچھی ٹیم بنائیں گے صوبے کے معاملات چلانے کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی الیکشن میں گڑ بڑ ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن سے پوچھیں پنجاب میں خوشحالی کے سفر کا آغاز ہو گیا ڈاکٹر یافہین راشد کی گفتگو میرا حکومت میں کوئی کردار نہیں پھر بھی عمران خان کے ساتھ ہوں عبدالعلیم خان کی گفتگو موسیقی موسیقی رنگ برنگے خوبصورت کپڑے بناو سنگھار خواتین عرقانے اسمڈی بھی فیشن کی دلدادا چہرے پر کالا چشمہ ہاتھوں میں بیگ پکڑے پنجاب اسمڈی میں انٹری تحریک انصاف کی مصررت چیمہ کہتی ہیں اب تبدیلی آ کر رہے گی موسیقی 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 مسلم لیگ نون کے ہاتھ اور پاؤں بانکر الیکشن میں پھینکا گیا اس کے خلاف اسمبلی اور باہر آواز اٹھائیں گے ڈاکوں اور قاتلوں کے ہاتھوں ملک کو لٹنے نہیں دیں گے رانا مشہود کی میڈیا سے گفتگو بولے نواز شریف اور مریم نواز کو اس سے قبل زمانت ملنے کی امید موسیقی گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کا استیفہ منظور چہدری پرویز الہی پنجاب کے قائم مقام گورنر ہوں گے نوٹیفیکیشن جاری ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد بازاری قائم مقام سپیکر پنجاب اسمبلی بن گئے نوٹ سنگھ سدھو لاہوریوں کی محبت میں رنگ گئے ٹکسالی بازار میں شاپنگ کوہاتی چپل خرید دی شہریوں نے سابق بھارتی کرکٹر سے سیلفیاں بھی بنوائیں چہدری سرور کی نوٹ سنگھ سدھو سے ملاقات باق بھارت تعلقات اور دو طرفہ امور پر بھی تبادلہ خیال محبت کا سندیسہ لے کر وہگا کے راستے بھارت چلے گئے موڈل ٹاؤن میں تحریک انصاف کا جشن عمران خان کے وزیراعظم بننے پر میٹھائی تقسیم کی گئی پی ٹی آئی کے سینئر رہنماء اجاف چوہدری کہتے ہیں عمران خان نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور آج وہ ملک کے وزیراعظم ہیں سابق وزیراعظم بنزاب شہباز شریف کا نیب سے پھر بلابہ آ گیا اور شہباز شریف کو آج پنزاب پاور ڈیویلپمنٹ کیس میں طلب کر لیا گیا ڈی جی نیب شہزاد سلیم کی نیب آفس آمد انتظامات کا جائزہ شہریوں کو سستے اور خوبصورت جانوروں کی تلاش بیوپاریوں کی بھی زیادہ مال بٹھوڑنے کی خواہش عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں خوب گہمہ گہمی قریدار بیوپاریوں سے بھاوت آؤ جانوروں کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور عید الازہہ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونکیں دوبالا ہو گئیں مناوہ کی مویشی منڈی میں بیلوں کی جوڑی نے دھوم مچا دی سلطان اور جگنو پر سب کی نظریں جمعی رہیں عید قربان پر جانوروں کی خریداری کٹھن مرحلہ مگر سوشل میڈیا نے اسے بھی آسان بنا دیا رن نسل وزن اور قیمت پسند کریں اور آن لائن آرڈر بک کروائیں قربانی کا جانور آپ کے گھر کی دہلیز پر ہوگا تھانہ شادباغ پولیس کا کارنامہ بارہ سالہ لڑکے پر چوری کا مقدمہ درج کر دیا وہ رہ سا نے پولیس کی مبینہ رشوت خوری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ملکی سیاست کے بعد محکمہ پولیس میں بھی تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا تھانہ لورمال میں بھی پہلی خاتون مہرر تاینات خاتون مہرر فریہ الطاف نے اپنے عدے کا چارج بھی سنبھال لیا قلعہ گجر سنگھ کے علاقے میں سیورج کا ناکش نظام گلیوں میں گندہ پانی جماں گزرنا بھی محال علاقہ مکینوں کا سیورج کے ناکش انتظامات پر احتجاج پی کے علائے میں بچوں کے گردوں کی پیونکاری کا آغاز سائیوال سے تعلق رکھنے والے دس سالہ عمران کے گردے کی پیونکاری کی گئی عمران کے والد نے اپنا گردہ اتیا کیا اور چواریس سال بعد پاکستان فوٹبال ٹیم نے ایشن گیمز میں کامیابی سمیٹ لی پاکستان فوٹبال ٹیم نے نیپال کو دو کے مقابلے میں ایک گول سے شکست دے دی سردر پی ایف 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 ایسل صالح حیات کی کھلاریوں اور پاکستانی شائکین کو مبارک بار موسیقی